اسلام علیکم بیوز میں محمد اسمان بشیر اور آپ دیکھنے ہوتو ڈاٹ کم ڈاٹ پی کے کا یوٹیوب چینل آج کی صور میں آپ کو یوزیبر ریم کو فکس کرنا بتاؤں گا جی ہیں اگر آپ کے نام پیسی کے اندر ایڈ جی بھی ریم یا فور جی بھی ریم لگی ہوئی ہے اور شو کر یہ دو جی بھی یوزی بلہ ہم اس کو فکس کریں گے ہماری جو ریم ہے وہ پوری کی پوری ہمارے ہیوز میں آجائے تو اس کے لئے آپ کو کوئی جو سیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پیسی کے اندر میں آپ کو آج اس وڈیو میں بتاؤں گا جس کو آپ کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی جو ہے وہ ریم پوری کی پوری یوز ہوگی جتنی آپ نے اس پیسی کے اندر انسال کی ہوئی ہے یہاں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیسی کے اندر ایٹ جی بی ریم انسال ہے اور میں نے فور جی بی کی دو اس میں جو سٹکس لگائی ہوئی ہیں لیکن یہاں پہ یہ دیکھیں یہ شو کر رہا ہے جی ایٹ جی بی ریم انسال ہے لیکن یہ 3.96 جی بی یوز ایبل ہے تو اس کے وجہ سے میرے سسٹم کی سپیڈ بھی سلو ہو گئی ہے اور میں چاروں کے یہ میں اس کو ایٹ جی بی ریم کو پوری کو یوز کروں اور میرے سسٹم کی جو ہے پروفارمس بھی بڑھ جائے دوستو اس کو فکس کرنے کے لیے یہ سب سے بہلے ہم نے اپنے ریم کی ترطیب کو چیک کرنا ہے کہ میں نے دیکھے چار چار جی بی کی دو ریم اپنے پیسی کے اندرے سال کی ہیں اور میں نے ترطیب اس کی یہ رکھی ہے کہ ایک ریم لگا کے ایک سلوٹ چھوڑی ہے میں نے پھر اگلی ریم لگا کے ایک اور سلوٹ چھوڑی ہوئی ہے فور ریم سلوٹ میں ہمارے ساتھ یہی ایشو آتا ہے تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ میں نے یہ ریم جو یوز کی ہیں اس کی وجہ سے میرے پاس جو ہے وہ ایٹ جی کی ریم سال ہے لیکن وہ شو کر رہا ہے جی 3.96 جی بی یوز ایبل تو اس کو فکس کرنے کے لیے میں کیا کروں گا صرف ایک ریم کو اتاروں گا اور یہ والا میں چینل پورا کر دوں گا اس میں اس لئے ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے کہ ہم نے چینل کے ساتھ چلنا ہوتا ہے یہ دو سلوٹس کا ایک چینل ہے ٹھیک ہے یہ اگلی دو سلوٹس کا اگلا چینل ہے تو ہم نے اس کو فکس کرنے کے لیے ساب سے پہلے ہم نے ایک چینل کو کمپلیٹ کرنا ہے تو ہمارا وہ ایشو حل ہو جائے گا اگر ہم نے دوبارہ کوئی نئی ریم ریم سال کرنی ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اس میں سولہ جی بھی کروں یا ریم بڑھا دوں اگر ہم ان دونوں چینل میں ریم سال کریں گے تو وہ جو ہے ہمارا پرابلم فکس ہوگا اگر ہم کیا کرتے ہیں جی یہاں پہ دو ریم لگیں تیسری یہاں پہ لگا دیتے ہیں ایک خالی چھوڑ دیتے ہیں تو بھی ہمارا ایشو وہ ہی آنا شروع ہو جائے گا جیسے یہاں پہ میں ایک اور ریم سال کرتا ہوں تو ہمارے پاس یہ جو ہے بارہ جی بھی ریم ہو جائے گی لیکن وہاں پہ شو کیا کرے گا جی سیون پوائنٹ نائن جو ہے سامتنگ جو ہے وہ شو کرے گا کہ ہماری وہ پوری یوز ایبر ریم نہیں ہوگی پھر اس کے بعد کیا کریں اگر ہم اس میں اگری سال میں بھی ایک ریم جو ہے لگا دیتے ہیں تو یہ جتنی ریم لگی ہوگی یہ توٹلی شو ہو جائیں گے اور ساری کی ساری ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں اور وہ جو ہمارا ایرر آ رہا ہے یا وہ ہمیں شو کر رہا ہے کہ یوز ایبر ریم وہ ہمارا فکس ہو جائے گا صرف آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے کہ اپنے پی سی کے اندر دیکھنا ہے کہ ان کی ریم کی ترتیب کیا ہے ٹھیک ہے وہ ایک چینل کے اندر لگی ہوئی ہیں وہ کہلے کہ ہر چیز کا ایک سٹیپ ہوتا ہے تو ہم نے ہر چیز کو سٹیپ با سٹیپ یوز کرنا ہوتا ہے فرض کریں اس کا یہ فرس سٹیپ ہے تو یہ دوسرا سٹیپ ہے تو ہم جب تک فرس سٹیپ جو ہے کمپلین نہیں کریں گے تو ہمارا اگلا سٹیپ جو ہے وہ بھی کام نہیں کرے گا اور وہ ہمارا جو ہے پی سی کہنے یا ہماری کوئی بھی چیز ہے وہ ایک ترتیب سے نہیں چلے گی دوستو ریم کی ترتیب کو سیٹ کرنے کے بعد میں اپنے پی سی کو آن کیا اور یہ دیکھیں میرے پاس جو ہے ایر جی بھی جو ریم میں نے انسال کیا وہ پوری کی پوری شو کر رہا ہے اور ساتھ جو ریم آ رہا تھا وہ ختم ہو گیا تو جیسے ہم نے کیا کرنا ہے اس کی ترتیب کو ہی ٹھیک کرنا ہے تو آپ اس میتھڈ کو یوز کریں انشاءاللہ آپ کا یہ جو پرابلم ہے وہ سولپ ہو جائے گا اس کے باوجود اگر آپ کا پرابلم سولپ نہیں ہوتا تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے اینڈ پر میرا کانٹیکٹ نمبر آ رہا ہوگا میری ویب شیٹ کا اڈریس آ رہا ہوگا یا آپ کمنٹس میں مجھے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ دوسرا میتھڈ بتاؤں گا اگر اس میتھڈ کے ساتھ آپ کا جو ہے یہ پرابلم سولپ نہیں ہوتا اگر آپ کو یہ ویڈیو بسان دائیے تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں اور اس کے نیچے کمنٹس دینا نہ بھولیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ یہ بیل کے ایکن کو لازمی پریس کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ اپنے تمام ایشوز کو آسانی سے حل کر سکیں